پہرے بچوں ہم چطربوچ کے کچھ گوڑوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس ادھیا کے شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی ان گوڑوں میں سے پہلا گوڑ ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چطربوچ کے چاروں انتہ کونوں کا یوگ چار سمکون یا تین سو ساٹھ انش ہوتا ہے اسے ہم پرمیعی کی روپ میں بھی صدق کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں یہ کیسے صدق ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک چطربوچ ہے جس کا نام اے بی سی ڈی ہے اس چطربوچ میں چار کون بن رہے ہیں بندو اے پر ایک کون بن رہا ہے بی پر دوسرا سی پر تیسرا اور دی پر چوتھا کون بن رہا ہے ان کونوں کو ہم یا تو کون اے کون بی کون سی اور کون ڈی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کون کے پورے نام کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں تو اس کون کے لئے ہم کہیں گے کون ڈی اے بی اس کون کے لئے ہم کہیں گے کون ڈی بی سی اس کون کو ہم پڑھیں گے بی سی دی اور اس کون کو ہم کہہ سکتے ہیں سی ڈی اے تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا دوسرے ڈھنگ سے لکھنے کے لئے ہم پیاس کریں تو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کون اے دھن کون بی دھن کون سی دھن کون ڈی برابر چار سمکون یا تین سو ساٹھ انش اس طرح سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں اسے صدھ کرنے کے لئے ہم کو ایک چھوٹی سرشنہ کرنے پڑے گی آپ جانتے ہیں کہ تربوش کے تینوں انتہ کونوں کا یوگ دو سمکون ہوتا ہے تو دے اس چطربوش کو ہم دو تربوشوں میں بانٹ لیں اور ہم اس کے آدھار پر صدھ کریں کہ تربوش کے تینوں کونوں کا یوگ دو سمکون ہوتا ہے تو دو تربوشوں میں اس کو ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ہمارے پرانام تک لے کے جائے گا ہم اے اور سی کو ملاتے ہوئے ایک ریکھا کھنڈ کھیجتے ہیں جو ہم کٹی بھی ریکھاؤں سے پرداشت کر رہے ہیں تو یہ ریکھا کھنڈ اے سی ہم کو پرابت ہو رہا ہے جو پورے چطربوش کو دو حصوں میں باڑتا ہے اب دیکھ رہے ہیں اسے آپ تربوش اے سی ڈی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور تربوش اے بی سی کے روپ میں تو یہ ان دونوں تربوشوں میں ہم تربوش کے گھڑوں کو پیو کرتے ہو ان کے گھڑوں کے بارے میں بات کرنے تو کیا ہوتا ہے ہم نے رچنا کی اے سی کو ملایا یہ ہم نے چھوٹی سی ایک رچنا کر لی اور ایسا کرنے پر چطربوش اے بی سی ڈی دو تربوشوں میں بڑھ گیا تربوش اے سی ڈی اور دوسرا تربوش اے بی سی اے بی سی پرابت ہوئے ہمیں اب تربوش کے گھڑوں کے گھڑوں کو ہم یہاں استعمال کریں گے تھوڑی دری کے لیے ہم پورا گھڑ لکھیں اس سے اچھا ہی سے ہم دو حصوں میں نیا نام دے دیں اسے اے ون کہہ دیں اور اسے اے ٹو کہہ دیں ویسی یہ بھی دو حصوں میں بٹا ہے اسے آپ سی ون کہہ دیں اور اس گھڑ کو سی ٹو کہہ دیں تو ہمیں اسے لکھنے میں آسانی ہوگی ہم تربوش اے بی سی کے تینوں کوڑوں کے بارے میں بات کریں اور تربوش اے سی ڈی کے تینوں کوڑوں کے بارے میں بات کریں تو ہم کو ملے گا تربوش اے بی سی کو پہلے عدی ہم لیں تربوش اے بی سی میں کوڑ اے ٹو تربوش کا یہ والا کوڑ کوڑ اے ٹو دھن کوڑ بی دھن کور سی ٹو برابر دو سم کور یہ آپ جانتے ہیں یہ تربوچ کے تینوں کوروں کا یوگ دو سم کور ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایسے ہی دوسرے تربوچ اے سی ڈی میں دیکھئے تربوچ اے سی ڈی میں آپ کو ملے گا کور اے ون دھن کور ڈی دھن کور سی ون یہ برابر بھی ہو جائیں گے دو سم کور یدی ہم ان دونوں سمی کرنوں کو یا ان دونوں کتنوں کو آپس میں جوڑ دیں تو ہمیں ملے گا اسے ہم آگے دیکھتے ہیں ہمیں ملے گا کور اے ٹو دھن کور اے ون ہم دونوں سمی کرنوں کو جوڑ رہے ہیں کور اے ٹو دھن کور اے ون دھن کور ب دھن کور ڈی ڈی یہ دونوں جوڑ گیا اور آگے ملا دھن کور سی ٹو دھن کور سی ون اور یہ برابر ملا دو سم کور دھن دو سم کور یعنی چار سم کور اسے آپ لکھ سکتے ہیں تین سو ساٹھ انچ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کور اے ٹو دھن اے ون یہاں سے دیکھئے کور اے ٹو دھن اے ون اس پورے کور کو پردرشت کر رہا ہے جو کور اے ہے تو ان دونوں کے بدلے ہم لکھ سکتے ہیں کور اے دھن کور ب دھن کور ڈی یہ ہم نے یہاں سے لیا کور ب یہاں سے لیا کور ڈی یہاں سے لیا دھن کور سی ٹو اور کور سی ون کور سی ٹو اور کور سی ون کو جوڑیں گے تو آپ کو یہ پورا کور ملے گا جس سے آپ کور سی لکھ سکتے ہیں تو ہم کو ملے گا کور سی برابر ہم نے یہاں لکھا ہے چار سم کور یا تین سو ساٹھنس آپ ان میں سے کسی کو بھی لکھ لیں یہ تین سو ساٹھنس اب انہیں ایک رم سے جمع لیں آپ کور اے دھن کور ب دھن کور سی پہلے لکھ لیں دھن کور ڈ یہ برابر آپ کو ملے تین سو ساٹھنس یا چار سم کور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پرنام پہ پہنچ چکے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی چطربوچ کے چاروں انتہ کوروں کا یوگ تین سو ساٹھنس کے برابر ہوتا ہے اور یہ پہلا پرمیتہ چطربوچ کو لے کر کے اس کے کوروں سے سمبند آپ ایک بار پھر سی سے دیکھ لیں ہم نے پورے چطربوچ کو دو تریبوچوں میں باٹا اور تریبوچ کے کوروں کے گوڑ کے آدھار پر ہم نے دونوں تریبوچوں کے کوروں کو یوگ کر کے لکھا جو دو سم کور اور دو سم کور تھے پھر ہم نے دونوں کو ملا دیا تو ہمیں یہ پہنم تابت ہوا کہ چطربوچ کے چاروں انتہ کوروں کا یوگ تین سو ساٹھنس یا چار سم کور کے برابر ہوتا ہے تین انباد پانچ انباد سات انباد نو ہیں تو اس کے پرتیک انتہ کور کا مان گیاد کیجئے دوسرا یدی چطربوچ کے چاروں کور سمان ہو تو پرتیک کور کا مان کتنا ہوگا